اسلام علیکم ویورڈز ویلکم بیک این ایڈر ویڈیو دس ایس شگفتہ ویورڈز آج میں آپ کے لیے میجیکل ہینڈ فیٹ وائٹننگ ہوم میں ڈرامیڈی لے کر آئی ہوں ویورڈز جس کے فرس ٹائم اپلائی کرنے سے آپ کو بہت ہی آسم ریزرٹ دیکھنے کو ملیں گے اور انسٹینٹ وائٹننگ جو ہے آپ کو ملے گی اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سمر کی وجہ سے سمر چل رہا ہے اور سمر کی وجہ سے ہینڈ فیٹ جو ہیں ان کا کلر بہت ہی زیادہ ڈل ہو جاتا ہے بہت ہی زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے تو ویورڈز سمر میں کس طرح ہمیں اپنے ہینڈ فیٹ کی کیر کرنی چاہیے میں آپ کے ساتھ جسٹ ون پیک شیئر کروں گی ہینڈ فیٹ کی وائٹننگ کے لیے اس سے آپ کو بہت ہی آسم ریزرٹ دیکھنے کو ملیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور فرسٹ آف آل ایک کلین بول لیں گے اور اس کے بعد ویورڈز ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس میں سالٹ ایڈ کریں گے وہ سالٹ وہ نمک جو گھر میں کھانے میں یوز کیا جاتا ہے میں یہاں پہ آئیڈین نمک یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس آئیڈین ہے تو آئیڈین یوز کریں اگر سیمپل سالٹ ہے تو سیمپل بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون جو ہے سالٹ ایڈ کیا ہے اس کے بعد بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے ویورڈز بیکنگ پاڈر نہیں بیکنگ سوڈا یعنی میٹھا سوڈا ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کرنے کے بعد شیمپو لیں گے کوئی سا شیمپو آپ جو ہے یوز کر سکتے ہیں میں نورملی یہ شیمپو یوز کرتی ہوں تو میں یہی شیمپو ایڈ اس میں کر رہی ہوں جو آپ ایزیلی گھر میں یوز کرتے ہیں وہ شیمپو جو ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ شیمپو ایڈ کر لیتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویورڈز سمر کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ میلٹ ہو جاتی ہے شیمپو بھی بہت زیادہ میلٹ ہوا ہے اور کوئی بھی کریم ایون کے لیپ سٹک بھی اپلائے کریں تو لیپ سٹک بھی لگائیں تو لیپ سٹک کو جب اوپن کریں لگانے کے لیے وہ بھی میلٹ بلکل میلٹ ہوئی ہوتی ہے تو چلیں باتیں ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی تو ٹو ٹیبل سپون جو ہے میں نے شیمپو ایڈ کیا اس کے بعد جو ہے ہاف لیمن ہم اس میں ایڈ کریں گے تو ویورڈز ہم لوگ جو ہیں ہاف لیمن ایڈ کریں گے فرسٹ او فول ہم نے سالٹ لیا سیکنڈ ہم نے بیکنگ سوڈا لیا تھرڈ ہم نے شیمپو لیا فورت جو ہے ویورڈز ہم لوگ جو ہے آہ ہاف لیمن اس میں ایڈ کریں گے تو ہاف لیمن چلے میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں اور لاسٹ پہ جو ہے ہیرو انگریڈینٹ وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہیرو جو ہے وہ لاسٹ پہ انٹری کرتا ہے اور اس کو جو ہے ہنڈر پرسنٹ وائٹنگ دینے کے لئے ہیرو انگریڈینٹ ہے وائٹ ٹیوب کول گیٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ویورز کوئی بھی وائٹ ٹیوب آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون میں اس میں کول گیٹ لوں گی کیونکہ میں اس کو تھوڑا زیادہ بنا رہی ہوں اپنے ہینڈ فیٹ اور بوڈی کے لیے یہ پیک بنا رہی ہوں تو ان سب چیزوں کو چلیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں جب تک میں ان سب چیزوں کو مکس کر لیتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویورٹس ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور تاکہ میری اور بیل کے آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو جو ہے آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ویورٹس اچھے سے اس کی جو ہے مکس کریں گے جیسے جیسے اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ بلیچ فارم میں جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جائے گا ہمارا یہ پیک جس طرح بلیچ ہم جب مکس کرتے ہیں پاورڈر اور ساری چیزیں مکس کر کے وہ پھولنا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ پھولنا سٹارٹ ہو چکی ہے اور کریمی فارم میں آ چکی ہے جب یہ کریمی فارم میں آ جائے تو اس کو جو ہے اپلائی کریں گے اور اپلائی کس طرح سے کرنا ہے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں میں اپنے ہینڈ پر اپلائی کروں گی میرے ہینڈز تھے بہت زیادہ ڈارک ہو چکے تھے اور میں جو آپ کے لئے جاتی ہوں تو اتنی کیئر نہیں ہوتی ڈیلی تو سمر میں آنے جانے سے دوپ کی وجہ سے ہاتھوں کا کلر بہت ہی ڈارک ہو چکا تھا اور کافی دنوں سے مجھے کچھ اپلائی کرنے کے لئے ٹائم نہیں مل رہا تھا تو یہ میں لائیو ریزرٹ آپ کو ویورز دکھاؤں گی میرے ہینڈ فیڈ جو ہیں سوری ہینڈ بلکل کلین ہو جائیں گے آپ اس کو ہینڈ فیڈ کسی بھی بوڈی پارٹ پہ اس پیک کو اپلائی کر سکتے ہیں ویورز آپ نے اس کو فیڈ پہ اپلائی نہیں کرنا تو دو سے تین منٹ اس کو ایسے ہی لگا رہنے دیں گے جب دو سے تین منٹ ویورز گزر جائیں تو اس کو آٹھ منٹ کے لئے اچھے سے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے اچھے سے جو ہے کلینزنگ کریں گے اپنے ہینڈ پہ اس پیک کی تو چلیں ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے میں اس کی کلینزنگ کرتی ہوں ویورز دس منٹ کے اندر اندر آپ کے ہاتھ جتنے مرضی کالے ہوں میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہی ہوں آپ کے ہاتھ بلکل پیور وائٹ ہو جائیں گے جتنے جائیں آپ اس پیک سے اپنے کلر کو وائٹ کر سکتے ہیں تو چلیں میں دس منٹ کے بعد اپلائی کر کے ہینڈ بھوش کر کے آ چکی ہوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لائیو ریزلٹ میرے ہاتھوں پہ جتنی بھی سن ٹینک کی وجہ سے بلیک ہو چکے تھے ڈارک ہو چکے تھے جو ہے بلکل نیٹ ہو چکے ہیں نکلز بھی میرے بہت زیادہ کلین ہو چکے ہیں تو ہینڈ کا کلر بھی کافی فیر ہو چکا ہے تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ وائٹننگ ہینڈ فیٹ کی ریمیڈی پسند آئی ہوگی ہومیڈ ریمیڈی ویورز اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھوں کا کلر بہت ہی بی بی سوفٹ اور بہت ہی وائٹ ہو چکا تھا تو چلتے ہیں ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ